میرا رب مجھے جس حال میں رکھے میں اس رب کا بندہ وہ میرا رب وہ خوشی دے تو بھی وہ میرا ہی رب ہے مجھے غم میں رکھے تب بھی وہ میرا ہی رب ہے یوں میں صدیق اکبر بائیس جماعت الاخرہ کو اُرس آتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سارا مار رائے خدا میں دے دیا اور اس حال میں آئے کہ جو کپڑا پینا تھا بٹن بھی نہیں تھے اور کچھ کانٹے مانٹے لگا کر آپ نے مطلب کہ اپنے بطن کو اور ستر کو چھپایا تھا تو اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے حبیب کے ذریعے صدیق اکبر سے کچھ اس طرح کا واقعہ ملتا ہے کہ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ حبیب میرے اس بندے کو پوچھو کہ کیا یہ اس حال میں اپنے رب سے راضی ہے تو صدیق اکبر رو پڑے کہتے ہیں کہ میں بالکل میرے رب سے راضی ہوں یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ ابو بکر اپنے رب سے ناراض رہے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے